فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَا فَبِئَا وَمَا تُنَّا مُنزِهِ اِلَّا صَيْحَتَتَتْ وَعِدَتَتْ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ہم نے اس کے بعد اس قوم پر آسمان سے کوئی نشکت نہیں بھیجائے وہ تو قادرِ قُدْلَق ہے زمین کو یوں لڑھنے زمین پر رہنے والے ہن سے رہ رہے ہیں اور اچانک یوں پرڑھتے تو زمین اوپر آجائے اور رہنے والے مجھے چلے اِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ سب کچھ کر سکتا ہے بہتر بگر آدمی لیکن جب انہوں نے اس اللہ والے وہ حبیب کو رحمت اللہ تعالیٰ نے شہید کر دیا اب اللہ تعالیٰ نے اپنا آزاد پھیج دیا کہا کیسے بھیجا کہ انہیں ایک چیخ سنا دو کہ چیخ سنے کے جو کیا ہوگا ہمیں اس سب کے سب پناہ رہا یہ کہا ہم نے کوئی نشکت نہیں ہوتارا اور ہم کوئی نشکت اُسطارنے کی ضرورت نہیں رہی تھی بہترنا کوئی نشکت اُسطارنے کی کیا ضرورت نہیں کوئی ضرورت نہیں کہا کیا کریں کہ ایک چیخ سناو تو وہ سب راپ فرمیر ہوئے ہیں یہ کہا اب یہاں ہمارے اور آپ کے لئے سمجھنے والا نمتہ اور مفسرین تھے جو قرآن کی تفصیل جاتے ہیں مفسرین انہوں نے ایک پہترین نمتہ یہاں بیانت فرمایا وہ کیا ہے اس کو تھوڑا سمجھیں کہ جبریل علی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہوا کہ آپ انہیں ایک چیخ سنا دیں تو ان کی ایک ہورنات آواز سے سب کے سب پر گئے ہیں چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت جو بیان ہوئی اس میں ارشاد فرمایا گیا ہم نے اس کی قوم سے انتقام لینے کے لئے ان پر آسمان سے کوئی نشکر نہیں اتارا نہیں اس قوم کی ہلاکت کے لئے وہاں کوئی نشکر اتارنے کی ضرورت تھی بلکہ ان کی سزا کے لئے تو جبریل علیہ السلام کی ایک چیخ تافی تھی بس ختم کر دیا اس کے بعد یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں شانتوں بھی بیان فرمایا جاتا کس اللہ سے گزوہِ بدل بدل کی جنگ جو ہوئی ہے نا صحابہ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور ہم نے صحابہ کے وہی قصے اپنے کانوں سے سنے تواتر کے ساتھ ان بیانات کو ہم نے سنا کیا ہوا کہ اسی گزوہِ بدل میں ایک طرف مسلمان ہیں اور ایک طرف کافر ہیں تو مسلمانوں کی مدد کے لئے اور ان کافروں کو ختم کرنے کے لئے اللہ نے ملائکہ فرشنوں کا لشکر آسمان سے زمین پر دے جا یہ بات سمجھ میں آئی کہ صحابہ فرشتوں کے ساتھ لڑے صحابہ کا اپنا بیان ہے کہ ہم جب جنگ کر رہے تھے تو ہم دیکھتے ہمارے ساتھ وعدہ وہ دروار کا ذرف لگاتا ہے اس کی جردک کٹتی ہے لیکن مارنے والا بتا نہیں چلتا کہ کون انہیں مار رہا ہے کہ یہ ڈالدانیں آسمان سے فرشتوں کی فوج بیٹھیں کیونکو کفان کو عذاب دینے کے لئے تو یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ امام مغرب دین راضی فرماتے ہیں کہ دزوے بردر میں دزوے خندق میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کا دشکت آسمان سے نازل فرمانا یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ حقیقت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایان فرمانات تھا کافیروں کیوں تبابوں برباد کرنے کی لئے تو صرف ایک فرشت کا آواز لگا دیتا آسمان زمین سب تتم ہو جاتے ہیں کہ محبوب کی عزمت کا یہاں لے کہ محبوب اگر میتانے جنگ میں اوقات میں آئے تو ایک آسمان کے فرشتے ہی ہم زمین کے بیشتے ہیں کہ محبوب کی عزمت کا یہاں لے کہ ملائیت آپ تمہارا کام آسمانوں پر نہیں محبوب کے ساتھ جاگ رہے کرو محبوب کی عزمت و شانش کا آدم اس کو اور فرماتے ہیں امام احمد بھی فرماتے ہیں ایک پرشتہ کافی تھا جیسے حضرت رود علیہ السلام کی قوم کو عذاب دے نہ ہوا تو حضرت جبرائی علیہ السلام کے پروں میں سے ایک پر مارا حضرت جبرائی علیہ السلام سے ایک پر مارا تو پوری قوم تبا ہو جائے جبرائی علیہ السلام کا اپر اگر لگے تو پوری قوم تبا ہو جائے ایک حضرت صالح حضرت صالح علیہ السلام کا جو قرآن میں بیان ہوا قوم سمون کے علاقے ایک ہی چیز سنائے لیے اور تبا ہو جائے خندر بن گیا مکانات تک گر گئے ہو جائے خندر بن گیا ایک چیز چیزت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام پر یہاں تک کے قلوب عزل رسولوں پر بھی ہر چیز میں اپنے محبوب کو فضل ازتاں اپنے محبوب کو سب سے پلندرجہ عطا فرمایا ایسا جو کسی کو عطا نہیں ہوا ان میں یہ کہ آپ کے لئے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لشکر اتارنے بنائے کریں ایسی کو ایان فرمایا وَمَا اَلْزَلْنَا وَمَا قُنَّ مُوزِلِد فرما کر گویا اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لشکر کو نازل کرنا آسمان سے پتارنا یہ انتہائی قضمت کا حامل ہے اور اس کے لئے اس کائنات میں آپ کے سوا کوئی اور صلاحیت رکھتا نہیں ہم آپ کے علاوہ کسی اور کے لئے احسان کریں گے سمجھ لیں کہ آسمان سے ملائقہ نازل ہوں تو پھر صلاحیت تون رکھیں کہ ان کو اپنی گیروں میں شامل کر کے لڑے کا محبوب یہ آپ کی شانشتہ لگتا ہے کہ آپ اگر کوفار سے لڑھ رہے ہوں تو ایک ہی فیلشتہ ان کوفار کو دبا کرنے کے لئے کافی ہے لیکن محبوب آپ پیتانی جنگ میں موجود ہیں تو ملائقہ اتنوں بھی ہوگا کہ محبوب کی زمد میں شامل ہو کر محبوب حکم دے تو ان کے حکم بنا یہ حضور کی عظمت و شاہد شاہد پھر ایک کوئی مفسر یہ فرماتا ہے حضرت علماء اسمائی حقی علی رحمہ فرماتے ہیں ان آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شاہد کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب برشتے کی ملکی سی چیخ لاخوں کی جماعت کو حلال کرنے کے لئے کافی ہے تو اس سے ظاہر ہوا کہ غزوہِ بدر غزوہِ خندق کے دن آسمان سے رشتوں کو اتارا جانا فرشتوں کی مدد کی ضرورت کی وجہ سے نہیں تھا کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ حضور کو فرشتوں کی ضرورت تھی کہ فرشتے مدد کرتے پھر آپ فتح ہوتے اور آپ جیتے کا ایسا نہیں تھا ان کو بفار کو حضار دینا ہوتا تو یہ کی فرشتہ کافی نہیں تھا یہ پوری بھوم تباہ ہوئی ایک چیخ سے تو اسی طرح غزوہِ بدر کے دن بھی بدر کی جن کے دن بھی آسمان سے بھی اسی مدد کرتے ہیں ایک چیخ سنا تو مکہ کے دماغہ پہ مر جاتے ہیں پھر جاتے ہیں تو حضور کو ضرور کو یہ بھی یہ کہیں کہ اچھا ملائکہ پتر ہے زمین پہ ہو سکتا ہے حضور کو ضرورت دی لڑنے والے تیم سو میرہ ہی تھے سامنے ایک ہزارت ہے ہو سکتا ہے سانسوں پہ رشتے ہوتا تھی تاکہ دونوں تا برابر برابر ہو جائے ہزارت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائکہ کی مدد کی حاجت بھی نہیں تھی لیکن تھا کیا حضور میں حضور کی شاعر اور آپ کی تعظیم اور آپ کے مرتبے کوئی زمانے کے ساتھ میں بتانا تھا کہ میرا محبوب اگر اوپر کے ساتھ میں لڑنے کے لئے تیار ہو جائے اور میدان میں آجائے تو پھر ملائکہ کی لئے کہ ہماری تصویح کرنا پار رہا ہے میرے محبوب کی مدد کرنا ہو جائے میرے محبوب کی اسموں میں شامل ہو جاؤ اور موفان سکتا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں شانشتاری بیان پرمائے گئے تو اس سے بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بتا چلتا ہے کہ محبوب اگر میدان میں آجائے تو اللہ ملائکہ کو ناظر فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے وہاں کو کہنے سنجھ سے زیادہ علم عمل کی توفیق عطا فرمائے گا کہنے سنجھ میں عمال کی صاحبان کو ایک عطا فرمائے گا اسطفی اللہ ربی بلکل عظم وعطو علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقا